نمسکار اسلام علیکم سترکال سبھی میرے سبسکرائب اور بیورز کو دوستو آج میں آپ کو اپنے گھر پر گملہ کیسے بھرنا چاہیے اور اس میں پودھے کیسے لگاتے ہیں وہ پوری جانکاری بتانے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے یدی آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ میں آپ کو سبسکرائب لکھا دکھ رہا ہوگا اس پر ایک بار کلک کرتے ہی میرا چینل سبسکرائب ہو جائے گا ساتھی ساتھ ایک بیل آئیکن بھی دکھے گی اس پر بھی ایک بار کلک کر دیں جس سے آپ پر بھی نوٹیپکیسن آنا چالو ہو جائے تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں گملہ بھڑنا کا طریقہ کیا ہے دوستو سب سے پہلے گملہ جب ہم بھڑتے ہیں تو اس کے نیچے جو چھید ہوتا ہے اس کو ہم کو اس پرکار ڈھکنا ہے کہ اس میں مٹی نہ جائے جس سے وہ چھید بند نہ ہو چھید جدی بند ہو جائے گا تو آپ کے گملے میں جو پودھے لگے ہوئے ہیں وہ پانی کی عدقتہ کی وجہ سے سڑ بھی سکتے ہیں اس لیے ان چھیدوں کو چھوٹے چھوٹے مٹکے کے جو ٹکڑے رہتے ہیں اس سے آپ بند کر دیں تاکہ یہ گملہ آپ کا اچھی طریقے سے کام کرے اس کے بعد اس میں ہمارے پاس یہ جو مٹی رکھی ہوئی ہے اس میں گوبر کی خاد پتے سوکھے ہوئے پتے اور بھی بہت کینچوے کی خاد سب ملی ہوئی ہے اس کو ہم اس کملے میں اس پرکار بھریں گے دھیرے دھیرے کر کے ان میں پتے بھی ہوں گے تو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یہ آگے چل کے یہ بھی ہمارے لئے خاد کا ہی کام کرے گا اس کو اتنا بھرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے دوا دیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے اس پرکار مٹی کو دوا دینا چاہیے اس کے بعد اور مٹی بھر دیں اور مٹی بھرتے سمیں یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پیڑے آپ لگانے والے ہیں اس کے لئے کہاں تک مٹی بھرنا ہے آپ کو یہ دی اندازہ ہو کہ ہم اتنا مٹی بھر کے پودھا لگائیں گے تو لگ جائے گا اس حساب سے آپ اس میں مٹی بھر لیں تاکہ اب ہم نے اس میں پیڑ لگایا ہے اور اس کے بعد پھر مٹی بھر دیں گے تاکہ یہ پوری جڑیں اس میں آرام سے اندر ہو جائیں اس پرکار آپ کو پورا پروسس کرنا ہے تو آپ کے گملے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور جس گملے میں آپ پودھا لگائیں گے وہ پوری طریقے سے اچھی طریقے سے بڑھے گا اور پھل اور پھل دونوں ہی دے گا اس پرکار لگانے کے بعد اس کو بھی دوانا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے گملے میں سیٹ ہو جائے آپ کا جو پودھا ہے دھیان دیں دوستو بیچ میں ہی لگائیں دنیواد